السلام علیکم کیا حال چالیں سب کے سب خیریت سے ہیں میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ بس دو دن کی تھوڑی تھکاوٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ اتر جائے گی آج سنڈے ہے بہت بیزی ڈے ہے اور میری صبح کا آغاز جو ہے وہ لیمو پانی سے ہوتا ہے میں نے پانی رکھ دیا ہے چولے پر گرم ہونے کے لیے اور یہ ایک عدد لیمو ہیں اور ایک عدد کپ ہے لیکن بڑے سائز کا ہے تقریباً اس میں ڈیڑھ گلاس پانی آ جاتا ہے لگ بھگ تو اب میں نے ایک لیمو کو واش کر کے اچھی طرح سے اس کو بیچ سے ہاف کر لیا ہے اور اپنے کپ کے اوپر میں نے سٹینر رکھ کے دونوں لیمو کے پیسز کو میں سکوئس کر لوں گی اچھا بہت ساری لیڈیز ہیں وہ ہاتھ رکھ کے اور لیمو کو سکوئس کر لیتی ہیں مجھے وہ اچھا نہیں لگتا طریقہ یہ نیٹ اینڈ کلین میتھڈ ہے آپ اس طرح سے کریں اور یہ دیکھ لیں کہ کتنا گرم پانی ہے میں سٹینر کے اوپر سے ہی پانی ڈالتی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چھنی میں تھوڑا سا جوس وغیرہ رہ جاتا ہے لگاوا وہ بھی کپ میں آ جاتا ہے تو پانی میں نے پی لیا ہے الحمدللہ اور اب میں اپنے کیبنیٹ میں سے سارے برطن نکال رہی ہوں جو میرے استعمال کے ہیں کیونکہ رات بھر کیبنیٹ میں برطن تو ہوتے ہیں لیکن اندر بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو جتنے بھی مجھے برطن یوز کرنے ہوتے ہیں میں تمام برطن صبح واش کر لیتی ہوں ایک ساتھ اس کے بعد پھر جیسے جیسے مجھے ضرورت پڑتی رہتی ہے میں برطن اٹھاتی رہتی ہوں نکالتی رہتی ہوں تو چائے میں نے رکھ دی ہے چائے کا پانی میں نے رکھ دیا ہے چولے پر اور اس میں چھوٹی الائچی ڈال دی ہے سب کے لیے چائے بن رہی ہے فل ساوس پین بھر کے تو 3 ٹیبل سپون اس میں میں نے یعنی چائے کی پتی ڈالی ہے دودھ ڈال دیا ہے تو آرام سے چائے پک رہی ہے آج میری بالکل حمد نہیں تھی کہ میں اپنے اپنے بیٹوں کو بیٹی کو اور اپنے ہزبن کو ان کو صبح صبح پراتھے بنا کے دوں کیونکہ کل میں نے صبح بھی اٹھتے کے ساتھ ہی بہت سارے کام کیے تھے آلو کا بھرتا تیار کیا تھا آلو کے پراتھے بنائے تھے پھر ہم ملاد میں چلے گئے تھے وہاں سے آنے کے بعد ہم سو گئے تھے زہر کی نماز پڑھ کے تو جب ہم سو کر اٹھے ہیں تو پھر میں نے دوبارہ اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں آلو کے پراتھے بنا کے دیئے ہیں اور ہزبن کو بھی دیئے تو ابھی ہزبن کہنے لے کے کہ کوئی بات نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تم بس ایک فرائی کر لو ہم لوگ بریٹ سے کھا لیں گے تو میرے بیٹے نے کہا بڑے والے ہی کہ ہم لوگ اپنے بیڈ روم میں ناشتہ کریں گے تو میں نے کہا صحیح ہے بھئی ہم یہاں کر لیتے ہیں ناشتہ تو انہوں نے جلدی سے شیٹ بچھا دی ہے اور فٹا فٹ ایک پلیٹس بلا کے رکھ دی ہیں بٹر بھی رکھ دیا ہے مہنور کے لیے بریٹ ٹیشو سب کچھ رکھ دیا ہے بس اب میں جلدی سے چائے نکال رہی ہوں کیونکہ چائے پک چکی ہے اور مجھے تو ہر چیز میں چائے نظر آ رہی ہوتی ہے کیونکہ جب میں صبح اٹھ جاتی ہوں تو مجھے پہلی فرصت میں چائے چائے ہی ہوتی ہے چائے میرے لیے پیٹرول کا کام کرتی ہے جیسے آپ گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں تو گاڑی تیز چلتی ہے زبردست یعنی دور تک چل سکتی ہے جتنا زیادہ پیٹرول ہوگا اتنی دور تک گاڑی آپ کی چلے گی اسی طرح سے جب میں مطلب چائے پی لیتی ہوں تو پھر میں فلی چارج ہو جاتی ہوں لائک آموبائل تو اچھا جب میرے بچوں کا آف ہوتا ہے سکول سے ساڈڈے سنڈے تو میں ہاف کپ چائے بناتی ہوں اپنی کیونکہ میرے بچے صرف ڈپ کر کے کھاتے ہیں چائے میں نا بریڈ ہے پراتھا ہے کچھ بھی تو ان لوگوں کی بچی ہوئی چائے پھر مجھے پینی پڑتی ہے کیونکہ میں کوئی بھی رسک جو ہے وہ میں ضائع نہیں کرنا چاہتی مجھے بہت میرا دل دھکتا ہے تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میرے بچے کوئی چیز چھوڑ رہے ہیں تو وہ میں کھا لوں ہسبر نے کہا کہ آج دہی پھلکیاں بنا لو اور کھڑا مسور کی دال چاول بنا لو تو دہی پھلکیوں کے بیسن میں جو جو میں نے مسالے ڈالے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی لیکن ڈسکرپشن باکس میں آپ وہاں جا کے دیکھ لیجئے گا کہ میں کون کون سے سپائز ڈالتی ہوں اور آپ نے اس طرح سے ضرور بنانی ہے یہ ضرور بنانے پکوڑے تو پھر مجھے بتائیے گا کہ کیسے بنے اچھا آج سنڈے ہے اور بچوں کے مالش نہ ہو سر میں یہ تو ممکن نہیں ہے میرے گھر میں تو بلکل بھی ممکن نہیں ہے اتوار والے دن تو میں اپنے تینوں بچوں کو ون بی ون پکڑ لیتی ہوں زبردستی اور ان کے میں خوب مالش کرتی ہوں خوب ساری مالش کرتی ہوں تاکہ پورا ہفتہ ان کا دماغ چل سکے اور ہمارے دماغ کے لیے اور ہمارے بالوں کے لیے تیل بہت ضروری ہے تو سنڈے کو تو میں لازمی ان کے بہت زیادہ مالش کرتی ہوں تقریباً تین چار گھنٹے تیل لگا رہنے دیتی ہوں چھوٹا والا بیٹا تو کچھ نہیں کہتا لیکن جو میرا بڑا والا بیٹا ہے وہ بہت پکا ہوا ہے یہ چھوٹا بیٹا ہے میرا محمد حاش ہے یہ آپ لوگوں کو تاٹا کر رہے ہیں مات نیلا مانا پیس آجو تیل لگو آج چھوٹی ہے سنڈے ہے جلدی آؤ جلدی آؤ چھوٹو 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 تمیز سے رہو دا چھوٹو تو سنڈے پس اوپر کرو بس سارا امت سارا دیل لگا دیا آپ نے تو پانی دار دیا اچھا اب بیٹے کو معلوم تھا کہ میں اپنا ویلوگ بنا رہی ہوں تو وہ بیچ میں بہت بول رہا تھا بہت مذاقی جملے استعمال کر رہا تھا تو وہ میں نے سب کٹ کر دی ہیں بس ایک آدم میں نے چھوڑ دیا ہے بہت جولی بہت شرارتی ٹائپ کا ہے یہ ذرا تو خیر آپ لوگ اس کو اگنور کیجئے اس نے مزاق میں مو بھی بنا رہا تھا عجیب عجیب اور جملے بھی ایسی الٹے الٹے بول رہا تھا تو آپ لوگ اگنور کیجئے اب میں نے جلدی سے اپنے بچوں کے یونیفارم نکال لی ہے پریس کرنے کے لیے یونیفارم تو میں پریس نہیں کر سکی ہے ابھی ہزبنڈ مجھے وہاں لے گئے بن حاشم گروسری اسٹور ہے تو وہاں ہم لوگ چلے گئے تھے وہاں سے میں گروسری لے کر آئی ہوں اچھا موسٹلی جو لیڈیز ہیں خواتین وہ ایک ایک مہینے کی جو ہے وہ شاپنگ کر لیتی ہیں پندرہ دن کی کر لیتی ہیں لیکن میں بس جو ہے نا وہ تقریبا ہفتے ہفتے بھر کی کرتی ہوں ایک ہفتے ہفتے کی نا اس میں یہ کہ اسپیس بھی ذرا رہتی ہے اور کچھ چینجز بھی آتی رہتی ہیں یعنی چیزوں میں تو میں ایک ایک ہفتے کے حساب سے سامان لے کر آتی ہوں اور ہم لوگ جانا دینٹونک جو پاڈر آتا ہے ٹوٹ پاڈر آتا ہے ہم لوگ وہ یوز کرتے ہیں کوئی بھی ٹوٹ پیسٹ ہم لوگ یوز نہیں کرتے ہیں بہت زبدست ہے تو ایک جو میرا کیبنٹ ہے اس میں میں سارا اپنا راشن وغیرہ جو میرا ضروری ہے وہ میں سیٹ کر لیتی ہوں تو میں جو سامان ابھی لے کر آئی ہوں وہ میں سارا اس میں ایڈجسٹ کر رہی ہوں کچھ پہلے کا بھی رکھا ہوا ہے کچھ میں ابھی لے کر آئی ہوں تو جو میری ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں بس میں وہ لے کر آتی ہوں ایکسٹرا میں کوئی چیز نہیں خریدتی ہوں تو اب جب میں اپنا یہ والا کیبنٹ میں سیٹ کر لوں گی تو اس کے بعد اس کے جو نیچے والا کیبنٹ ہے اس میں میں تمام بسکٹس رکھتی ہوں کیکس رکھتی ہوں اور جو میں بچوں کے لیے روزانہ شربت بناتی ہوں روح افضا کوئس یا سکوائش وہ میں رکھتی ہوں تو اس کے بعد اب میں اس کو سیٹ کروں گی تو یہ جو بسکٹس کے پیکٹس ہیں یہ سارے پرانے ہیں باکسز تو یہ میں نے نکال دیا ہیں اچھا میں نے کیک کا ڈبا نیچے رکھ دیا تھا تو وہ بھی چارہ دبنا شروع ہو گیا میں نے کہا کہیں کیک ہی نہ سارے دب جائیں تو وہ پھر میں نے اوپر کر دیا اور اس کے پر میں نے لائٹ ویٹ جو وہ تیم بسکٹس ٹکا اور چوکلاتو وہ میں نے رکھ دیا ہیں تو گھی لے کر آئی تھی میں گھی کو میں نے جلدی سے بوتل میں بھر لیا ہے جو گھی کی بوتل ہے اس میں میں نے بھر لیا اس کو جگہ پر رکھ دیا ہے اور میں آپ کو بتا رہی تھی ویڈیو میں اپنی پچھلی ویڈیو میں کہ میں پاس دھنیا اور زیرہ ختم ہو گیا تھا بھونا ہوا کٹا ہوا تو وہ بھی میں لے آئی تھی ساتھ ساتھ اس کو بھی میں نے بھون لیا تھا اور کوٹا بھی میں نے نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں لائٹ چلی گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ کوٹیوے لال مرچے بھی ختم ہو گئی تھی میرے پاس تو میں وہ بھی لے آئی تھی اب کے میں زیادہ لے کر آگئی ہوں اور بھونے وے چنے میں بھی کھاتی ہوں اور اپنے بچوں کو بھی کھلاتی ہوں ہزبن کو بھی کھلاتی ہوں لازمی آپ لوگ بھی یہ ضرور کھایا کریں اس کا کوئی جو ہے نیم البدل نہیں ہے اس کا کوئی مطلب آلٹرنیٹ نہیں ہے تو دھنیا اور زیرہ میں نے بھون لیا ہے اب اس کو میں کوٹ لوں گی جب لائٹ آ جائے گی مطلب الٹا کر کے لٹکا دیتی ہوں تاکہ جتنے بھی ڈروپس وغیرہ اس میں رہ گئے ہیں وہ سب میں نچوڑ دوں اچھی طرح سے اب میں دہی پھلکیوں کا دہی بنا رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے پہلے بیٹ کرنا ہے بلکل فلافی سا ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد اس میں آپ نے پانی اٹ کرنا ہے اگر آپ اس کو پہلے پانی اٹ کر دیں گے اس میں تو پھر یہ بیٹ نہیں ہوگا اچھا میں نے نمک ڈالا تھا اور جو میں نے ہرے مسالی کی چٹنی تیار کی تھی میں نے وہ اس میں شامل کی ہے بہت مزا آتا ہے اس کا نا آپ لوگ بنائیے گا ضرور اب میں پکوڑوں کے لیے میں نے تیل ڈالیا ہے کڑھائی میں اور جو میں نے کھڑے مسالی کی ڈال تیار کی ہے میں اس کا بھگار بھی ساتھ ساتھ تیار کر رہی ہوں میں نے لہسن ڈال دیا ہے زیرہ ڈال دیا ہے اچھا میں ساتھ ساتھ ہری مرچے بھی ڈال دیتی ہوں اس میں فرائے ہونے کے لیے لیکن میں بھول گئی تھی ہری مرچے لانا اور اگر ہزبنٹ سے کہتی تو وہ بہت ڈانٹتے اس لیے بس ایک ہری مرچ تھی تو وہ میں نے ڈال دی اور اس کو میں ڈھک دیتی ہوں کیونکہ وہ نہ پھٹ پھٹ کرتی ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور ڈال لیے گا ہری مرچوں کو نہ بڑا زبددس اس کی خوشبو آتی ہے اور اب میں بچوں کے یونیفارم پریس کر رہی ہوں کھانا میں نے ریڈی کر لیا ہے بس اب کپڑے پریس کر کے مجھے بچوں کو نہلانا ہے تاکہ وہ آرام سے اپنے بابا کے ساتھ نماز پڑھنے چلے جائیں اور پھر مجھے بھی ٹائم مل جائے نماز پڑھنے کا تھک گئی ہوں میں بہت زیادہ کیونکہ دو دن کی میری تھکاوٹ تھی اور ابھی بھی میں صبح سے لگی ہوئی ہوں سارے کام مجھے نپٹانے ہیں تو میں نے اپنے تینوں بچے کے یونیفارم پریس کر لی ہیں الحمدللہ اب میں جا رہی ہوں واش روم اور سلنڈر میں نے لگا دیا ہے کیونکہ ہمارے گیس کا بہت اشو ہے بچوں کو نہلانے کے لیے بس اب آپ جدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے اللہ حافظ